بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے ظہور سے قبل عرب میں کون کون سے بڑے بدھ پائے جاتے تھے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کے حالات زندگی کا سرسری جائزہ لیا تھا اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مکہ پر مختلف قبائل کی حکمرانی کے عدوار کا خلاصہ ملائزہ کیا تھا جن نے بنی اسماعیل کے بعد بنو جرم اور بنو خزاہ شامل تھے جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آئیے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں دوست جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنو جرم کے بعد مکہ کی حکمرانی بنو خزاہ کے سپورت ہوئی اور یہ لوگ کعبے کے متولی ہوئے پھر انہی کے عدد حکومت میں حجاز میں بدپرسی کا آغاز ہوا جس کی اپتداہ ان کے سردار عمر بن نحی خزاہی نے کی یہ شخص بہت بڑا سرمایہ دار تھا موسم حج میں ہر سال دس ہزار اونٹ زبا کر کے لوگوں کو کھلاتا اور دس ہزار کپڑے کے جوڑے پہناتا گھی اور شہد کا حلوہ کھلاتا اور ستو پلائے کرتا تھا ریاست و عظمت اور سرمایہ داری کے باعث وہ قوم کا مقدوم اور مقتداد تھا اور اس کا قول و فعل ان لوگوں کی نظر میں شریعت کی طرح قابل اتباہ تھا اس کی نشو نما بڑی نیک و کاری صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اس کی اتباہ کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا اور جب وہاں لوگوں کو اس نے بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی پیروی کا ارادہ کر لیا کیونکہ ملک شام انبیاء کی سرزمین اور عثمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بدھ بھی لیایا اور اسے خانہ کعبہ کے قریب نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبائک کہا اور بدپرستی شروع کر دی اور چونکہ وہ لوگ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے لہٰذا ان کی دیکھا دیکھی عام باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے اور یہ رسم بد پورے حجاز میں پھیل گئی غرض یہ کہ ملعون عمر بن لحی نے ملت ابراہیمی میں رخنا اندازی کی اور اس میں چند بدعات اور رسومات اجاد کی جو کہ محض کذب و افتراء کا پلندہ تھی اور قوم نے اندھا دھنگ اس کی تقلید کی اور ملت ابراہیمی جو توحید و وحدانیت رد شرک اور تردید بدپرستی کا مجموعہ تھی اسے یکسر بدل ڈالا مزید یہ کہ اس نے شاعر حج اور دیگر دینی امور کو تہبالہ کر ڈالا اور بغیر کسی دلیل و حجت اور علم و دانش کے سابقہ اقوام کے ان مشرکانہ رسم و رواج سے متاثر ہو اور عرب اس کی اتباہ تقلید کر کے زلت اور زلالت کے گہرے گڑے میں جاگرے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سرزمین عرب میں بدپرستی جیسے بدبودار عمل کی ابتدا ہوئی تو اس طرح ہم بات کریں گے ان بڑے اور مشہور بتوں کی جن کی قبل از اسلام جزیرہ عرب میں پرستش کی جاتی تھی ان بتوں اور جھوٹے معبودوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر حبل تھا جسے دیگر تمام معبودوں کا سردار تصور کیا جاتا تھا اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس بد کو عمر بن لحی شام سے لے کر آیا تھا اس کی پوجہ خاص طور پر مکہ میں کی جاتی تھی یہ قریش کا خاص بد تھا جو خانہ کعبہ کے قریب زمزم کے کونے کے اوپر نصد تھا اور اس کی شکل انسانی شکل کے مشابہ تھی قریش جنگوں میں اسی بد کا نعرہ لگاتے تھے اور اسی کے آگے فال کے پانسے بھی ڈالے جاتے تھے دوستو حبل کے علاوہ عرب کے دیگر بڑے اور قدیم ترین بتوں میں لات، عزہ اور منات تھے جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے یہ تین بت قبل از اسلام قدیم عرب مذہب میں تین سردار دیویاں تھی جنہیں معاذ اللہ مشرقین اللہ تعالیٰ کی تین بیٹیاں تصور کرتے تھے اللہ تعالیٰ سور نجم میں ارشاد فرماتے ہیں اَفَرْأَيْتُمُ الْلَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَا أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَا تِلْكَئِدًا قِسْمَةٌ ضُغِيْزَا جس کا ترجمہ یہ ہے بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا اور تیسرے منات کو مشرقوں کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے دوستو ان تین بتوں میں سب سے قدیم بت منات کا تھا جس کا مندر قدیت کے مقام پر واقع تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بہرہ احمر کے کنارے ایک آبادی تھی یسرک کے باسی یعنی عوص اور خضرج کے قبائل کے علاوہ بنو خضا بھی اس کے بہت معتقد تھے کعبے کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا نیز قربانی کے جانور بھی اس کے لیے زبا کیے جاتے حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ اس کا حج کرنا چاہتے وہ وہی سے لبائک لبائک کے نارے لگاتے ہوئے قدیت کی طرف چل پڑتے اور اس بد کی پوجہ پاٹ کرتے اسی طرح لاکھ بھی دور جاہلیت میں اہلِ عرب کا بڑا بدھ تھا جو سفید پتھر کا بنا ہوا تھا اور اسے اہلِ عرب خدائی درجہ دیتے تھے یہ بدھ طائف میں نصب تھا جہاں قبیلہ بنو سقیف اس کے مجاور اور متولی تھے لاتو منات کے علاوہ عزہ بھی ایک بڑا بدھ تھا جو اکاز کے بزار کے قریب وادی نخلہ میں خراز نامی بستی میں موجود مندر میں نصب تھا اور بنو غطفان اس کی پوجہ کیا کرتے تھے جبکہ بعض کے نزدیک بنو شہبان اس کے متولی اور دربان تھے خریش اور دیگر بنو کے نانا اس کی زیارت کے لئے آیا کرتے اور قربانی کے جانور یہاں لاکر زبا کرتے اور تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تقریم کی جاتی تھی دوستو حبل سمیت ان چاروں بتوں کی اہلِ عرب سب سے زیادہ تعظیم کرتے تھے اور مسیبت کے وقت عمومی طور پر انہی کو پکارا جاتا تھا اہد کے میدان میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جبل اہد پر تشریف لے گئے اس وقت ابو صفیان سمیت بہت سے سردارانِ قریش پہاڑ کے دامن میں موجود تھے تو ان میں سے ابو صفیان نے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے پرجوش انداز میں نعرہ بلند کیا تھا اعلو حبل اعلو حبل حبل کی جے یعنی آج ہمارے بد حبل کا بول بالا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس نعرے کا جواب ان الفاظ سے دیں اللہ اعلا و اجل یعنی اللہ ہی سب سے بلند مرتبہ اور بزرگ و برتر ہے اسی کا بول بالا ہے اس کے جواب میں ابو صفیان نے ایک اور نعرہ لگایا لنالعزا ولاعزا لکم کہ ہمارے لئے تو عزا جیسی دیوی مدد کے لئے موجود ہے لیکن تمہاری کوئی عزا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا جواب اس نعرے سے دینے کا حکم دیا یعنی اللہ مولانا ولا مولانکم کہ ہمارا مولا تو اللہ ہے جبکہ تمہارا کوئی مولا نہیں تو دوستو یہ عرب کے سب سے بڑے بتھے ان کے آنے کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کسرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی دیگر بڑے بتوں میں وہ پانچ بت بھی تھے جن کی قوم نوح پرسش کیا کرتی تھی یعنی ود سواع یغوس یعوک اور نصر جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نوح میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنُ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا جس کا ترجمہ یہ ہے اور بولو کہ ہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سواع اور یغوس اور یعوک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا دوستو ایک روایت کے مطابق ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا اس کی ذریعے اس سے پتا چلا کہ قوم نور کے یہ بودھ جندہ میں مدفون ہیں اس اطلاع پر وہ جندہ گیا اور ان بودھوں کو کھود نکالا اور پھر حج کے زمانے میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا جو ان بودھوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اور وہاں پوجہ پارٹ کے لئے نصب کر دیئے ان بودھوں میں ود دومت الجندل میں نصب تھا جہاں قضاء قبیلہ کی شاخ بنو قلب اس کی پوجہ کرتے تھے دوست دومت الجندل عرب کا ایک قدیم شہر ہے جو آج کل سعودی عرب کے صوبے الجوف میں واقع ہے دومہ حضرت اسماعید علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا سواب بودھ کا مندر یسرب کے مغرب میں یمبو کے قریب روحات کے مقام پر واقع تھا اس بودھ کی شکل عورت کیسی تھی اور اس کے پرستار بنو حزیل تھے جو قبائل مذر کی ایک شاخ تھے جبکہ یغوس شیر کی شکل کا ایک بدھ تھا جو ایک کول کے مطابق یمن کے ایک علاقے اکمہ میں نصب تھا جہاں بنو مذہج اور حمدان اس کی پوجہ کرتے تھے اس کے علاوہ قبیلہ مراد اور بنو طعی کی شاخ انم بھی اسے پوجھتے تھے اسی طرح یعوب بھی یمن میں عرب کے مقام پر نصب تھا جہاں قبیلہ حمدان کی شاخ بنو خیوان اس کی پوجہ کرتے تھے اس بدھ کی شکل گھوڑی کسی تھی اس کے علاوہ نصر بدھ ہمیر کے علاقے میں نجران کے پاس جو آج کل سعودی عرب کا صوبہ اور شہر ہے نصب تھا اور ہمیر کی شاخ قبیلہ ذلکلا کے لوگ اسے پوچھتے تھے نصر عربی میں گدھ کو کہتے ہیں قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر بھی بنی ہوئی پائی گئی ہے دوستو اسی طرح ایک اور مشہور بدھ زمانے جاہلیت میں ذل خلصہ تھا جو عصیر کے علاقے تبالہ میں نصب تھا جہاں دوست خسم اور بجیلہ خبائل اس کی پوجہ کرتے تھے اور اسے کعبہ یمانیہ یعنی یمن کا کعبہ کہتے تھے دیگر بدھوں میں دو بدھ اساف اور نائلہ کے تھے جو زمزم کے قریب نصب تھے ان کے پاس مشرقین اپنی قربانیاں زبا کیا کرتے تھے اساف اور نائلہ دراصل ایک مرد اور عورت تھے جو معاذ اللہ کعبہ میں زنا کے مرتقب ہوئے اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم یہ بات سنتے سے لے آئے ہیں کہ اساف اور نائلہ جرم طبیلے سے تھے انہوں نے کعبہ میں بدکاری کی تو اللہ تعالی نے ان کو مسخ کر دیا تو دوستو یہ چند مشہور بدھ تھے جن کی زمانے جاہلیت میں عرب پوجا کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ادرانی قبائل کا سلسلہ شروع کریں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا اس میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دوں گا دوستو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ